چھوٹی باتوں کے خوف کو کیسے ختم کیا جائے گا جس طرح اس کو بڑا کیا تھا اسی طریقے سے اس کو چھوڑا ختم کیا جائے گا جس جس طریقے سے اس کو بڑایا تھا اسی طریقے سے اس کو نیوٹلائز کر کے کم کیا جائے گا اس کو فیس کر کے اس کو اٹینڈ کر کے اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ہر چیز کی جزیات میں اگر آپ گھج جائیں گے تو ہر چیز کی اگر فائن لائننگ میں گھج جائیں گے تو بہت مشکل ہوگا آپ کیلئے سالس کرنا کیونکہ اس پر یقین کی کیفیت بلٹ نہیں ہو سکتی تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو توقع پر چھوڑنا پڑے گا تو توقع پر چھوڑیں گے تو ہی بہت چی جمعہ پر ریلیکس رہے گا ہر چیز کو سر پر نہیں حاوی کرتے بکارہ سے سلام والیکم سلام جی انسان کے اندر کے تھوٹ پریسس کو کیسے کنٹرول کر جائے اسمان فرام کراچی اندر کے تھوٹ پریسس کو اچھا جی ڈیسیبل پرسن اپنی لائف کو کیسے چینج کرے اس بارے میں کچھ بتائیں توبہ تک سنگ مانشیرہ حافظ عبدالعزیز آبیڈ خوبصورتی کر رہا ہے خوبصورتی کر رہا ہے اللہ کی دیوی ہے سارے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں بھائی اللہ کو صدعہ آفیت دے میرا سوال پھیک کرب اور بے سکونی سے کیسے نجات ممکنوں اللہ کی طرف آئیں اور انہم آشکو بسی بہت اللہ کی طرف لٹا دیں بہت سی چیزوں کو آپ کے سوچنے کی نہیں ہوتی ابو انزلہ علیہ نے آپ کا نام لے لیا بہت سی چیزیں آپ کے ہوتی نہیں ہے سوچنے کی اگر آپ نے سوچنا شروع کر دیں بہت سی چیزیں اللہ پر چھوڑنے کی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں آپ کی کرنے کی ہوتی ہیں سوچنے کی ہوتی ہیں صرف چیزوں کو سالو کرنے کے لئے لیکن لوگ جب سالو کرنے جاتے ہیں تو وہ سول کرتے کرتے دو شدتوں میں پڑ جاتے ہیں یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں اور ڈر جو ہوتا نا وہ ڈپریشن انسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے پھر ڈر اس کی ہوب ختم کر رہا ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں جب ایکسٹر زیادہ تھنکنگ کر رہے ہونا سہوت افریقہ سے کون آئے ہو بائبر سرور مالکم السلام بائبر کیا حال ہے آپ کے لیکن جب آپ تھنکنگ کر رہے ہوں گے بغیر اس کے کیا کہتے ہیں اس کو سوچیں مگر جہاں ہینڈل نہیں کر سکتے مانی جائے کہنے اس لئے اس طرح کے ساتھ سوچیں آج آپ نے چلیں مجھے بتائیں آپ سارے جو بیٹھے میں ہیں یہاں پر کیا انسی چیز کے بارے میں آپ چاہتے ہیں سوچنا چاہتے ہیں میں پریکٹیکلی آپ لوگوں کو ڈیمنسٹریٹ کر آتا ہوں کیسے جاتے ہیں اس کو دیپر تھنکیں جزاکہ اللہ حضیفہ شمسی اللہ خوش رکھے لے اور بڑے شہر کا انتیاز صرف علماء کر سکتے ہیں کیا علم جو ہوتا ہے اس سے انتیاز آتا ہے کترت بھی ایک چیز ہوتی ہے عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اصل انتیاز علم کے ساتھ ہی آتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو خیر اور شہر کے لیکن خیر اور شہر کا معازنہ جو ہے وہ فیزیولوجک کے لیے تو پوری دنیا کر لے گی سائنس بھی کر لے گی لیکن جو روحانی نقصان آتا ہے اس کے لوگوں کو اور ریب سٹریک جو ہے وہ سالف کرنے کے لیے ایکسپرٹس ہم ماہر چاہیے ہوتے ہیں فیوچر ٹینشن کی ڈپریشن سے کیسے بچا جائے ملک علی حیدر ضرورت ہی نہیں زیادہ سوچنے کی کام کرتے رہو تم جب فیوچر کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہو تو فیوچر نہیں ملے گا فیوچر کی طرف اپروچ کرتے رہو فیوچر خود آ جائے گا تمہارے پاس you don't have to chase it ابو حنزلہ ہاں جی میری ہو گئی شادی الحمدللہ تیرہ سال ہو چکے بار بار آپ پوچھو رضاک اللہ فیضان رضاک اللہ اللہ آپ کو بھی صحیح و حافیت دے بابر بھٹی بھدر بھٹی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ سنائے آپ کی کیسی ترکیت ہے میں نے بھی پوڈکاسٹ کیا تھا نا وسیم چودری یہ مستقل مزاجی کے اوپر اس کو کرو آپ ٹرائیڈ ٹو نیکٹ شورٹ پلیز آنسر دس قویشن یہ شورٹ ہے یہ شورٹ کو یہ بھی شورٹ ہے اتنا لمبا یہ بھی دیکھیں میں کیسے پڑھوں بھی ٹیٹرین کہتے ہیں آپ کے راستے دیں آپ کے عمال بھی قبول ہو رہے ہیں ایکچولی ہر کام سو سمجھ کے کیا تھا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ کماند جا جاتا کہ کوئی نہ پتے کوئی کوئی تو نہیں رہے گی اس پر بہتر کیا ہوگی جا سکتے شادہ علم کے مطابق مہنے یہ بس جی پلیز گائیڈ می ہاوکن ای اوورکم دس ویر بھائی آپ نے اپنا ایک لیول کے اوپر اپنا پٹ اپ کرنا ہے نا محمد عصد آپ نے اپنا کام پٹ اپ کرنا ہے اب ہر چیز سوڑی آپ فنٹرول کر سکتے بھائی دیکھیں یہ میٹس اور میریکل کا مسئلہ ہے میٹس کہتی ہے کہ بھائی آپ نے پلس کرنا ہے مائنس کرنا ہے معاملات کرنا ہے چیزیں جو ہیں اس کو ایک اس طرح کرنا ہے آپ نے کیا کہتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں آپ کی آپ نے جو اللہ بھلا کرے اگزرشن کتنی کرنی ہے مسئل کتنا اگزرٹ کرنا ہے سیاست کتنی کرنی ہے تدبیر کتنی کرنی ہے ترکیب کتنی کرنی ہے رٹہ کتنا لگانا ہے کتاب کتنی پڑھنی ہے لوگوں کو سمجھ نہ کرنا ہے یہ میٹس ہے سارے اس کے بعد میریکل شروع ہوتا ہے نا اب ایک قوم ہے وہ میٹس میں گستی ہے ایسے وہ میریکلز اور معاف آوکر فطرت اور تبکل نام کی کوئی چیز نہیں یہ بھی آدھے سائکو ہو جاتے ہیں ان کو اس کو پاگل مہارفی سوڑی کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے یہ ایک ایک ایکسٹریم ہے پاگل بنے گی دوسرا ہے جو میریکل والے ہیں ان کو جن کا اللہ کے اوپر فل بھروسہ ہے وہ فل اس کے اوپر بلیٹ سسٹم رکھے بیٹھے میں ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا لیکن میٹس کرنی پڑے گی اونٹ باننا پڑتا ہے آپ کو بہت سی قوموں کے حالات میں ٹھیک ہوتے ہیں اس قوم میں جب تک انقلاب میں اللہ لے کے آتا ہے جب تک وہ اپنے میں تغیر نہیں کرتا ہے تو میکس تو لانی بڑھے گی ان لوگوں کو جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے کے اوپر سکون اور جو انا وہ ریلیکسیشن بہت ہو جاتی ہے اس لئے خوف وہاں آتا ہے جب آپ وہ اوبر تنکن کرتے ہیں جو آپ کی ڈومین نہیں ہے اور وہاں سے جب آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا تو ڈر لگتے آپ کو دوسرا خوف آپ کو آتا ہے جب آپ بغیر استاد کے کسی ڈومین کو اندر چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس اس کی لاغ فائل کچھ آپ کے پاس ہے ہی نہیں اس چیز کے بارے میں پھر ڈاؤٹ آ جائے گا ان لوگ کا تیسی دفعہ آپ نے بغیر متعلقے کہیں پہ ہارٹ ڈال دیا تب بھی خوف بہت آئے گا آپ کو تو خوف آنے کی بیسک وجواز ہوتی ہے وہ ان نون کا فیر ہوتا ہے جو تنکرہ تو ان نون جتنا منیمائز کر سکتے ہیں وہ کریں اور جو جو فیکلٹی نون ہوئی نہیں سکتی جو اللہ کی اس پہ توقل کرنا پڑے والا اللہ ہی فل یا توقل المتوقل یہ رہے گی رہے گی تو توقل سٹرونگ کرنا یقیدہ ہی تو ہو جائے یہ قوم نہیں دے سکتی اللہ کو اپنا وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ہم پوری میتز کریں گے چاہے اللہ کا نام بھی ہوگا نہیں ہوگا وہ نہیں دے سکتے اللہ کو مرحبہ آپ نے اپنے در کو منیمائز کر کے ہی کرنا ہوتا ہے میں بھی بیٹھا ہوں یہاں پر سوٹ قسم کے خوف ہوں گے انہیں بھی اللہ سنبھال لے گا بسم اللہ توقلتالاللہ اللہ حولہ والاکوٹالاللہ توقل کی پاور کو سٹڈی کریں گے تو کافی حد تک جو ہے خوف منیمائز ہو جائے موسیٰ کمبو والکم السلام بہت آگے چلا گئے تو خود کو فوکس کیسے کریں کسی ایک چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اس بیسس کے اوپر کہ آپ نے جو ہے فوکس ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہوں منزل کیا ہے مقام کیا ہے سیلف ایسٹیم کیا ہے سیلف ایسپیکٹ کیا ہے پہنچنا کیا ہے جشمن کیا ہے دوست کیا ہے ابھی کیا ہے نا میں نے ایک پوڈکاست اس کے اوپر کہ فضول کاموں اور فضول باتوں کو اگر آپ والے پوڈکاست کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فوکس تو ہٹائے نہیں سکتا پوچھنے بھی نہیں آئے گا کئی اللہ بیج دیتا ہے مدد جب انسان ٹھیک ہو جائے بیجتا ہے اللہ دائیو کلے پلاو نفسن اللہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے تسلیم احمد انڈیا سے اسلام لے گا پوزیٹیو ایڈیٹ کو کیسے آسمانوں تک بچھایا جائے پوزیٹیوٹی رکھنی ہے اس لیے بجے میں پاگل ہو جائے گا نیگٹیوٹی پال نہیں سکتا اگر نیگٹیوٹی پالے گا تو دماغ ہی گھوم جائے گا اس کا کام ہی نہیں کر سکتا پرفارم ہی نہیں کر سکتا حسد میں چلا جائے گا تقبر میں چلا جائے گا انتقامی روئیوں میں چلا جائے گا بغت میں چلا جائے گا کینہ میں چلا جائے گا ہر چیز کی ٹو لینا شروع کر دے گا بدلے لے گا پھٹے گا کمپوزیشن توڑے گا لوگ ریڈ کر لیں گے مر جائے گا نیگٹیوٹی آ بھی جائے نا تو پال نہیں سکتا نقصان بڑھا ہے نا نیگٹیوٹی کا بھائی آپ نے نکالنا اس کے اندر سے اچھا نکالنا اچھا سبق ہے آپ نے کیا سمجھے آپ آپ نے اگر نیگٹیو سبق نکالنا شروع کر دی ہے تو بھائی جائیں تو بہت فٹیک ہو جائے گی آپ کے لئے آپ کام ہی نہیں کر سکیں گے آپ ہر جگہ کے انٹیمیڈیٹ ہو جائیں گے لوگوں کی وجہ سے تو یہ ساری منفیتیں آپ کو کھینچ دیں گے آپ کام نہیں کرنے تک اس لئے اللہ کہتا ہے بہت فاتبوں میں جائے لوں جب جائلیت سامنے کھڑی ہو نہ دروازے پر قولو سلامہ سلام کرو باہر نکلو انگیج بھی ہونا